بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دلیل اس لیکچرے ہمیں تو یہاں ڈیوٹیگ رییکشن اس رییکشن کو نام دیا گیا ہے اس کے سائنٹسٹ کے وجہ سے دیا گیا ہے جس نے یہ رییکشن کو ڈسکور کیا تھا سائنٹسٹ کا نام تھا جیارج ویٹک اس لئے ہم اس رییکشن کو کہتے ہیں اس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک موڑیکیول ہوتا ہے جس میں الیڈی ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے اور کٹون بھی ہو سکتا ہے تو الڈی ہائیڈ اور کٹون کے اوپر یہ جو ڈبل بونڈ او ہوتا ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے بائی میتھائیلین یعنی کہ کوئی آر گروپ جیسے میتھائیلین ہے تو میتھائیلین کے ساتھ آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے اس ریکشن کو ہم کہتے ہیں ویٹگ ریکشن ٹھیک ہے تو اس ریکشن میں ہوتا کیا ہے کہ ایک الائیڈ یا پھر الائیڈ جس کو ہم کہتے ہیں ایک ایسا سپیشی جس پر پوزٹیو اور نیگٹیو چارجز ایجیسنٹ ایٹم پر انوEZ ایجیسنٹ ایٹم مطلب ساتھ ساتھ والے ایٹم پر جسے فوس فورس ہے فوس فورس کے ساتھ کاربن ہے اس پر پوزٹیو کا سائن ہو اس پر نیگٹیو کا سائن ہو یہ ایجیسنٹ ایٹمز ہے اور ان پر پوزٹیو اور نیگٹیو کا سائن ہے اس پورے مولیکیول کو ہم کہیں گے ال ud یا پھر الائیڈ تو دیفنیشن دیکھ رہتا ہے رییکشن بیٹوین کاربونائیل کمپاؤنڈ کاربونائیل کمپاؤنڈ میں الڈی ہائیڈ ہو سکتا ہے یا پھر کٹون ہو سکتا ہے صرف تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر رییکشن بیٹوین الڈی ہائیڈ اور کٹون with species known as فوسفونیوم الائیڈ مطلب فوسفونیوم الائیڈ کا جو سپیشی ہے اس کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے الڈی ہائیڈ کا یا پھر کٹونز کا تو الڈی ہائیڈ کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے وہ کیا ہوتا ہوتا ہے اور فوسفونیوم الائیڈ نام سے ہی پتہ لگ رہے کہ فوسفونیوم الائیڈ میں کیا ہے کہ اس پر پوزیٹیو چارج جو ہے وہ فوسفورس پہ ہوتا ہے اور جو ہے اس میں فوسفونیوم الائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فوسفونیوم سالٹ سے بنتا ہے اب فوسفونیوم سالٹ سے کس طرح سے بنتا ہے آپ نے just confused نہیں ہونا یہ آپ کے پاس ہے فوسفونیم سالٹ یہ ایک جنرل ہے کہ مطلب آر گروپس بتائے ہوئے ہیں اور ساتھ ایکس بتایا ہے آپ کو بتایا ایکس جو ہے وہ کوئی ہیلوجن ہوتا ہے اور جو آر گروپس ہیں یہاں پر مثائل یا فنائل یا اتھائل کچھ بھی لگ سکتا ہے تو یہاں پر وہ گروپس لگ گئے یہاں پر ہم نے اس کو سپیسیفائی کر کے بتایا کہ آر کی جگہ پر جو ہے وہ مثائل ہے اور جو ہمارے پاس جو باقی آر گروپس تھے ان کی جگہ پر ہمارے پر فنائل ہے اور جو ایکس تھا یعنی کہ کوئی ہیلوجن تھا اس کے جگہ ہم نے برومائیڈ لگا دیا یہاں تک آپ کو سمجھا گی اس کے بعد ہم نے اس کو کھول کے لکھنا ہے تھوڑا سا یعنی جو مثائل گروپس کے ہائیڈروجن تھے ہم نے ان کو شوکرا دیا اور ہائیڈروجن کو شوکرانے کے بعد ہم نے دکھایا کہ کوئی بیس آکے اٹیک کرتی ہے وہ آکے اٹیک کرتی ہے اور یہاں سے ہائیڈروجن کو ریموو کرا لیتی ہے جب وہ یہاں سے ہائیڈروجن کو ریموو کرا لیتی ہے اوپر کیا بچ گیا CH2 نیگٹیو تو یہ آگیا فوسفونیم یہ لڈ ٹھیک ہے فوسفونیم لڈ یہ ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو فوسفونیم لڈ بنا تھا یہ جا کے رییکشن کرے گا ہمارا جو مین کمپننٹ تھا کوئی الڈی ہائیڈ ہوگا یا کوئی کٹون ہوگا چیز انہوں نے دوبارہ آگے بتائی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے کہ ہمیں پس ٹرائی فینائل فوسفین تھا ٹرائی فینائل فوسفین یعنی فوسفورس ہے اور اس کے ساتھ تین فینائلز اٹھائے جائے ٹھیک ہے اور فوسفورس جو ہے یا تو تین بانڈ بنائے گا یا پھر اس کے پاس دو لونپیرز ہوتے ہیں جو لونپیر ہوتے ہیں اس کے ساتھ دو اور بانڈ بنا لیتا ہے مطلب ٹوٹل فائیو بانڈ بھی بنا سکتا ہے اور ٹری بھی تو یہ دونوں طریقوں میں سٹیبل ہوتا ہے ٹری بانڈ میں بھی اور فائیو بانڈ میں بھی اگر اس کے فور ہوں گے تو پھر وہ سٹیبل نہیں ہوگا ٹھیک اس کے پر کوئی نہ کوئی سائن ہوگا اس کے بعد ہے کہ فوسفونیم سالٹ بنتا کیسے ہے تو فوسفونیم سالٹ تب بنتا ہے جب ٹرائی فینائل فوسفین اور میتھائل آئوڈائیڈ ریاکٹ کرتا ہے یہ ریاکشن ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا اس میں ہم لوگوں نے یہی بات کی تھی کہ ٹرائی فینائل فوسفین سے فوسفونیم سالٹ کس طرح بنتا ہے تو ہم نے آئوڈین کا یوز کیا تھا آئوڈین یہاں سے نکل جائے گا اور جو میتھائل ہے وہ آ کے یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب فوسفورس کے پاس بانڈ ہو گئے چار اسی لئے اس کے پر آگیا ہے پوزیٹیب کا سائن یہ جو فوسفونیم سالٹ بنا ہے یہ جا کے فوسفونیم ایلڈ بنائے گا ٹھیک ہے فوسفونیم ایلڈ کیسے بنتا ہے کہ کوئی بیس آئے گی جیسے یہاں پر سوڈیم ہائیڈرائیڈ ہے سوڈیم ہائیڈرائیڈ بیس تھی اس نے یہاں سے پروٹون کو ایکسٹریک کیا تو یہ وہاں بن گیا فوسفونیم ایلڈ یہ وہی چیز ہم نے پیچھے بنائی تھی اس لئے میں آپ کو پیچھے والے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میکنیزم سٹارٹ ہو رہا ہے وہ اس جگہ سے ہو رہا ہے ٹرائی فنیل فوسفونیم سے ٹرائی فنیل فوسفین سے اس کے بعد یہ والا ایلڈی ہائیڈر کی ٹون آ جگہ ایلڈی ہائیڈر کی ٹون کے ساتھ جب یہ ریکشن ہوگا تو یہاں پر جو ہے وہ وہ جو ہے وہ ریپلیس ہو جگہ سی ایچ ٹو سے ٹھیک ہے تو او کی ریپلیسمنٹ سی ایچ ٹو کے ساتھ کس طرح سے ہوئی ہے اس کا پروپر میکنیزم ہے جو ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ مرپس تھا ریلائیڈ تھا اور یہ آ کے ریکشن کیا یہاں پر کی ٹون ہے کی ٹون کے ساتھ اس نے ریکشن دیا کی ٹون کے ساتھ ریکشن دینے کے بعد کیا ہوا کہ ڈبل بانڈ تھا یہ سی ایچ ٹو نے اٹیک کیا اس کاربن پر یہاں پر جو کاربن تھا اس کے ساتھ جب اٹیک کیا تو یہ ساتھ اٹیک ہو گیا تو یہاں پر جہاں کچھ نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پر سی ایچ ٹو اٹیچ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ فوسفورس اب یہ والا فوسفورس اس کے پاس بھی دیفیشن سی ہے فوسفورس اس اکسیجن کے پاس بھی ہے کہ بانڈ میں بھی بنا ہوں تو یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ جب آپس میں بانڈ بنائیں گے تو ایک فور میمبر ڈرنگ بنے گا اس طرح کا ٹھیک ہے اس فور میمبر ڈرنگ کو ہم لوگ کہتے ہیں اوکزا فوسفیٹین اوکزا اس لیے کیونکہ اس کے پاس اوکسیجن ہے اور فوسفیٹین کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے اس میں فوسفورس پر جو پوزیٹیف چارج تھا وہ ختم ہو گیا اوکسیجن پر جو نیگٹیف چارج تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور مولیکیول جو ہے یہ ایک سٹیبل فارم میں آ گیا ہے نیکسٹ اپ میں کیا ہوگا کہ جو یہ فور میمبر ڈرنگ ہے اس کے درہ سٹرین پریزنٹ ہے کافی زیادہ جس کی وجہ سے یہ انسٹیبل ہو رہا ہے یہ ہے نا فینائل گروپ ساتھ ساتھ لگے ہیں تینوں اور ساتھ اوکسیجن ہائیلی الیکٹر نیگٹیف آئیٹم میں تو یہاں پر سٹرین پریزنٹ ہے اور کیا ہوگا کہ یہ پھر مولیکیول جو ہے اور پھر پتا ہے کہ فوسفورس کی جو اوکسیجن کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ ایک الہدہ سے ایفینیٹی ہوتی ہے یعنی فوسفورس اور اوکسیجن کے درمیان میں الہدہ سے ہی لف ہوتا ہے جس کی وجہ سے فوسفورس اور اوکسیجن الہدہ رہنا پسند کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ فوسفورس جو ہے یہ کارمن کے ساتھ باند توڑے گا اور اپنا ڈبل باند جو ہے وہ اوکسیجن کے ساتھ بنا لے گا تو یہ مولیکیول جو ہے وہ کچھ اس طرح سے نکل جائے گا اس کے اندر سے رییکشن کے اندر سے پیچھے کیا بچے گا اوپر چی ایچ باند اس کی فورمیشن ہوئی ہے اور ویٹک رییکشن جو ہوتا ہے یہ ریورسیبل ہوتا ہے یعنی آپ اس کو دوبارہ سے ریورسیبل نہیں بنا سکتے مووو بیک نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایکویلیبریم کو کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ٹلز اور امائنڈز بنانے میں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ویٹک رییکشن آپ کو یہ سمجھ رہے ہوگی اپنے حلقین کی فورمیشن کرنی ہے اور اس کا مکینزم آپ نے پڑھ لیا ہے تو ہمارے پاس آپ کو یہ لیکچے سمجھ میں آئے ہوگی تینکیو